اسلام علیکم میرے حافظہ علیزہ یکوی ویلکم ایک بھی یوٹیوب چینل سیکلوجیکل لیننگ ویڈ ایزا یکویب تودے ہیڈیسکس آن کوائلٹیز آف گوڈ ٹیسٹ ان کلینیکل سیکالجی یعنی کہ کلینیکل سیکالٹ اپ کے اندر جو سیکالجیسٹ ہیں ان کے پاس جب کوئی پیشنٹ یا کوئی کلائنٹ آتا ہے تو وہ اس کو ان سے ڈیل کرتے ہیں تو اس میں ان کی ابنہار میلٹی کو اسیس کرتے ہیں فائنڈر کرتے ہیں کہ ایک انڈویجل کو کیا پرابلم کا سامنا کرنا پڑا تو جب ایک پرابلم ان کو جو پرڈکٹ کرتے ہیں پرڈکشن کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس کے اوپر ڈیفرنٹ ٹیسٹ جو ہے اپلائے کرتے ہیں اور ٹیسٹ جو ہے وہ کچھ انٹیلیجنس ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں ویس ہوتا ہے ویسٹ کو ہوتا ہے جو کہ ایج کے اکورڈنگ دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی ڈیفرنٹ ٹیسٹ جو ہے وہ اپلائے کیے جا سکتے ہیں یعنی کہ روشہ ٹیسٹ ہو گیا یا ٹی اے ٹی اپلائے کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ ایک انڈویجل کو کتنی ابنارمیلٹی ہے یا اس کے اندر جو ہے کیا پرابلم ہے تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹ اپلائے کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہوں تاکہ اس کا جو ریزیلٹ ہے وہ اچھا ہے تو آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کوالٹیز آف گوڈ ٹیسٹ جو کلینکل سیکالجیز ڈیفرنٹ ٹیسٹ کو یوز کرتے ہیں ان کی کوالٹیز کو ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ کون کون سی ایک ٹیسٹ کے اندر کوالٹی موجود ہونی چاہیے جس ٹیسٹ کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہوں اس کا جو ریزیلٹ ہوتا ہے وہ اچھا آتا ہے کلیر ریزیلٹ ہوتا ہے اس کے اندر کمپلیر جو ابنارمیلٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سامنے آ جاتی ہے فائف مین کریکٹریسٹک آف گوڈ سیکالوجکا ٹیسٹ یعنی جو بھی کوئی سیکالوجکا ٹیسٹ اس کے اندر یہ فائف مین کریکٹریسٹک موجود ہونی چاہیے فرسٹ اوبجیکٹیوٹی سیکنڈ اس ریلائیبلٹی وہ ریلائیبل ہونا چاہیے ٹیسٹ تھرڈ ویلیڈیٹی فورڈ نارمز اینڈ فیفت وانیز پریکٹیسابیلٹی اب ہم ان سب کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں ٹیسٹ اوبجیکٹیو ہونا چاہیے جس کے اندر ایک انڈویجیل کے نالج اور ٹیٹ کے بارے میں انفارمیشن مجود ہو سبجیکٹیو ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے یعنی کوئی ججمنٹ وغیرہ جس کے بھی اس کے اوپر نہ ہو سکے جو ایک اچھی قوائلٹی ٹیسٹ کی ہوتی ہے وہ اوبجیکٹیویٹی ہوتی ہے یعنی کہ اجیکٹیو ٹیسٹ کے اندر انکلوڈ ہوتے ہیں تو اینڈ فال ہوگے یا سن نو کویکشنز انکلوڈ ہوتے ہیں ریلائیبلٹی ٹیس ریفرس ٹو دہ سٹینٹ ویچ تی اپنیڈی ڈیسٹ آر کنسسٹن ریلائیبل ریلائیبل ٹیسٹ ہو تک جس کو بار بر بھی اگر اپلائے کیا جائے تو اس کے جو ریزلٹ ہوتے ہیں وہ کنسسٹن ہوتے ہیں سیم ریزلٹ دیتا ہے وہ وین در ٹیسٹ ایڈمنیسٹر ہوندہ سیم سیمپل فار مور دن ونس ویدہ ریزنیبل گیپ آف ٹائم یعنی اگر ایک انڈیجیل یہ اور اس کو اپر ایک ٹیسٹ اپلائے کیا پھر تھوڑی دیر کے بعد ریزنیبل گیپ کے بعد ٹائم کے بعد تھوڑی ٹائم کے بعد دوبارہ اس کے اوپر بھی وہ ٹیسٹ جو ہے اپلائے کیا جائے تو وہ ایک ریلائیبل جو ٹیسٹ ہوگا وہ سیم سکور جو ہے وہ پروائیڈ کرے گا it means that test is trust worthy اس کا مطلب ہوگا کہ جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا ہے وہ ٹیسٹ ویڈتی ہے یعنی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اس کو انڈیجیل کے پر اپلائے کیا جا سکتا ہے there are many methods of testing reliability of a test test کی reliability چیک کرنے کی بھی different method ہوتے ہیں جس کے اندر split half method آتا ہے alpha method آ جاتا ہے test رہی ہے اور retest آ جاتا ہے test retest reliability آتی ہے یعنی کہ test retest یعنی کہ ایک دفعہ test کرنا پھر بار بار وہ test کرنا تھوڑے دیر بعد اور دیکھنا کہ ریڈنگ کیا آ رہی ہے یعنی کہ دو کے اندر divide کر دینا اور جو ہے پہلے ایک a part کے اوپر کرنا پھر second والے b کے اوپر apply کرنا test وہ بھی same reading آئے تو وہ بھی جو test ہوتا ہے وہ test worthy ہوتا ہے اس طرح different method کے ذریعے ایک test کی reliability کو چیک کیا جا سکتا ہے مہیر کیا جا سکتا ہے for example اگر ایک intelligence test لیا ہے جس کے اندر objective وہ test ہے جس کے اندر اس طرح ویلے question ہے یا send no ہے اور اگر اسے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے ایک individual کے اوپر apply کیا جاتا ہے تو وہ same ہی IQ اگر اس individual کا نکل آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو test ہے وہ reliable test worthy ہے validity it refers to a strength to which the test measure what is intent to measure for example اگر ایک test ہم نے لیا ہے اگر ایک test لیا ہے اور اس کو intelligence test لیا ہے اور وہ اس کے ذریعے IQ چیک کرنا ہے intelligence ایک individual کی چیک کرنا ہے تو وہ اس کام کے لیے بنا ہوا ہو measure what is intense to measure اس چیز کو measure کرے یعنی intelligence کو measure کرے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے intelligence check کرنے کے لیے ہم intelligence کا skill check کریں گے اگر کہ ہم نے کوئی اور ایک individual کی ability دیکھنی ہے تو اس کے لیے ہم کوئی اور test جو ہے وہ apply کریں گے aptitude level check کرنا ہے تو ان test check کرنا ہے اگر کسی کا تو وہ اور skill check کیا جائیں گے اور skill جو ہے وہ apply کیا جائیں گے اگر یہ intelligence test کو use کریں تو اس کے نتیجے میں جو result سامنے وہ intelligence کے آئیں یعنی اگر ہمیں ایک individual کو intelligence test apply کرنے تو ہمیں intelligence کی بتائے جو ہے ایک individual کا aptitude بتا رہا ہے کہ ایک individual کا aptitude کیا ہے کتنا اس کا interest ہے اور کتنی اس کے اندر صلاحی ہے تھا اگر intelligence کے لیے ایک skill بنایا گیا ہے ایک test بنایا گیا ہے تو وہ intelligence کے بارے میں ہی inform کریں فار ایک زیمپل وین ان انٹیلیجنس تیسٹ is developed to assess the level of intelligence it should assess the intelligence of a person not other factor یعنی کہ اگر انٹیلیجنس کے لیے test بنایا گیا تو وہ انٹیلیجنس کا level ہی بتائے انٹیلیجنس کے level کو ہی assess کرے وہ کسی اور factor کے اوپر نہ working کرے validity explain is better the test fulfill the objective of its development there are many methods to assess validity of our test جس طرح reliability کو check کرنے different method اس طرح جب validity کو بھی check different method کے ذریعے کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا جو main purpose ہوتا ہے ایک test کے اندر validity کا یہ ہی ہوتا ہے کہ جس purpose کے لیے جس purpose کو fulfill کرنے کے لیے test بنایا گیا ہے وہ test اس کو measure کرے اس کی بارے میں reading provide کرے اس کو validity کہا جاتا ہے norms norms refers to the average performance of our representative sample owner given test norms جو ہے وہ بتاتا کہ ایک جو test وغیرہ apply کیا جاتا ہے اس کا average کیا ہے it gives a picture of every standard of a particular sample in a particular aspect particular every standard کیا ہے test کا norms are the standards code developed by a person would develop test norms جو ہے وہ کون set کرتا ہے ایک individual set کرتا ہے جو کے test بناتا ہے norms ہر ایک جو individual ہوتا ہے ہر ایک test کے norms جو کیا جاتی ہے اس کا جو developer ہوتا ہے وہ چوز کرتا ہے وہ select کرتا ہے ایک standard score جو ہوتا ہے اس کی fix کرتا ہے کہ اگر اتنی value آئے گی تو یہ standard score ہوگی اور اگر اسے کام یا زیادہ ہوگی تو standard score نہیں ہوگی test کی یعنی ہر ایک جو سیمپل ہوتا ہے اس کی different value سیٹ کی جاتی ہے اس کی نام سیٹ کی جاتی ہے ایک جو complete ہوتا ہے ایک test ہوتا اس کی جو سپیسیفکلی کوئی standard score جو ہے وہ fix کی جاتی ہے اور ہر ایک کلچر کے دیکھ کے جو ہے وہ تیسٹ بھی بنائے جاتے جب لوگوں کے اوپر اس test کو apply کی جاتا ہے تب بھی نام کو دیکھ جاتا ہے کہ ایک انڈویجل کے اوپر جس کو apply کر رہے ہیں وہ اس ہی کلچر کا ہے جس کلچر کے according test بنائے اس کو کیا یہ سمجھ جا رہی ہے اگر ایک امریکن citizen ہے اور اس کے انڈویجل کے اوپر apply کرتے ہیں تو ہر کلچر اور نام کے according جو ہے ایک انڈویجل کے پر ایک client کے اوپر test کو apply کیا جاتا ہے practice ability the test must be in time required for completion اس کے انکلوڈ ہوتا ہے کہ ایک ٹیسٹ کو apply کرنے کے اوپر کتنا time require ہے test کی length کی number of items کتنے score کی test جو ہے وہ زیادہ difficult تو نہیں ہے یا زیادہ lengthy تو نہیں ہے ان چیزوں کو بھی جب ایک test بنائی جاتا ہے تو اس کے اندر مدی نظر رکھا جاتا ہے کہ test کے items ہیں وہ زیادہ نہ ہو یعنی 500 600 نہ ایک انڈویجل جو تیسٹ پر ایفیکٹ آئے گا وہ ٹھیک طرح سے نہیں بتا پائے گا اس لئے جو ہے وہ تیسٹ جب بھی بنائی جاتے تو اس کی پریکٹریس بیلٹی کو بھی مدی نظر رکھا جاتا ہے کہ تیسٹ کی لیندھ کتنی رکھتی ہیں کہ کتنا ٹائم اس کو لگے ایک ویڈیو پسند ہوگی لائک ویڈیو اور سبسکرائب ویڈیو چینل شکریہ سو مائی شکریہ ویڈیو ویڈیو ویڈیو